ہمارے جناب عارف پٹل صاحب شہید اکبر پٹل صاحب کے فرزن جو آج فلال اور امریکہ میں ہیں انہوں نے اب تک میرے کہنے پہ چار سو بیس کٹس جو ہے انہوں نے غریب عوام میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجی تھی موسیقی جن کے پاس کارڈ ہے وہ اترے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آنگ آباد اپ ڈیٹ میں ہوں علتاف حسین پھر ایک مرتبہ ہم لوگ پہنچے ہیں آریف کالونی آسیف اے کالونی جو یہاں کے کاف ممبر امائم پارٹی کے ابو الحسن علی حشبی پھر ایک مرتبہ یہ لوگوں کے بیچ میں مدد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہیں پر دودھ وات اپ کرتے ہیں کہیں پر کیٹس وات اپ کرتے ہیں جب سے جو ہے لاؤگ ڈاؤن لگا ہے یہ لوگوں کے بیچ میں ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر آج جو ہے ہم نے دیکھا نظر آیا لوگوں کے بیچ میں اپنے پھر کیٹس جو ہے باٹی ہے تو سر یہ بہت ہی اپنے آپ میں خوشی کے بات ہے بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر تو سر آپ اس کے بارے بتائیے کہ آپ جو اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اس سے پہلے دودھ وات اپ کیا پھر اس سے پہلے کیٹس آپ نے باتے لاؤگ ڈاؤن لگا ہے اس کے پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جدو جہد کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں سب سے پہلے رب العزت کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہمارے دوست امریکہ میں بیٹھ گئے اور انہاباد کے لوگوں کے لیے وہ مدد کر رہے ہیں میں ہمارے عارف پڑل صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ مقصد میرا بولنے کا اس لیے ہے کہ میں اپنے طرف سے اپنی واوا کے لیے نہیں جس نے ان اللہ کے بندوں کے لیے جس نے مدد پہنچائی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس آدمی کا جو ہے نام لو ہمارے جناب عارف پڑل صاحب شہید اکبر پڑل صاحب کے فرزن جو آج فلال اور امریکہ میں ہیں انہوں نے اب تک میرے کہنے پہ چار سو بیس کٹس جو ہے انہوں نے غریب عوام میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجی تھی جس میں سے سو کٹس میں پہلے آصفیہ کالونی میں باٹ چکا ہوں اور ایک سو بیس کٹ انہوں نے میرے کہنے پہ شاہ بزار میں جو ہے انہوں نے دی ہے جو آج جو ہے شاہ میں باٹ دی جائے گی اور واپس سے دو سو کٹ جو ہے آج ہم نے آصفیہ کالونی کے عوام میں ہم نے جو ہے تقسیم کی ہے تو میں پھر ایک بار آصفیہ کالونی کے لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے شہید اکبر پٹل صاحب اور ہمارے ایڈوکیٹ آرے پٹل صاحب جنہوں نے یہ مدد ہماری آصفیہ کالونی کے لوگوں کے لیے پہنچائی ہے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں ان کے جو ہے سارے مسائل جو حل ہو اس کے لیے دعا کریں اور میں پھر ایک بار جو ہے آرے پٹل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے ساتھ خدم بخدم رہ کے جو جو لوگ آصفیہ کالونی کے ہم میرے ساتھ دے رہے ہیں ہمارے کلیم بھئی تبرز بھئی انور ٹیلر سلمان رسونتی والوں کے پوری فیملی فیرو سیڈ وغیرہ اور بہت سارے لوگ ہیں میں میرے آصفیہ کالونی عبوالالہ مہددی مسجد کے آس پاس کہ جتنے میرے بھائی ہیں یہ خدم بخدم لگا کے لوگ ڈاؤن شروع ہوا تب سے یہ لوگ میرے ساتھ ہیں میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آرے پٹل صاحب شہید اکبر پٹل صاحب اور میرے ساتھ خدم بخدم چلنے والے سارے لوگوں کے لئے میں لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عجر عظیم عطا کرے اور جب جب مجھے جو ہے یہ کہیں سے میں گزارش کر کے لوگوں سے جب جب میں یہ مدد یہاں پہ لوگوں کی پہنچانی کی مجھے ملے گی میں آپ لوگوں تک پہنچانی کی کوشش کروں گا اور میں ہمارے حسن بھئی جو ٹاؤن ہال پہ رہتے ہیں جو آصفیہ کالنگ کے رہی واسی ہیں میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے حمید بھائی جو یہاں کے میرے ساتھ جب جب یہاں پہ موقع خدمت کا ہے وہ میرے ساتھ ہے ہمارے حمید بھائی باکسر شیرو بھائی اور زین الدین زیا بھائی جو میرے بھائی آصفیہ کالنگ کے ہے بہت درد رکھتے ہیں انشاءاللہ میں ان کے لئے بھی دعا گو ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں خدا حافظ اینڈی ملو نے آبھی ایک ہاتھ ہار ہر لوپ اگل ہو hasse ادھر سے راستہ بنا دیجئے تاکہ لوگ ادھر سے بہت لنبا ہونا اگل آپ کا سامنے راناں کو� کرے گئی ہے ہر فر یہ چھوڑا سا تحفہ جناب ذمہ دیا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ بات یہ چھوڑا سا تحفہ پہنچائے میں آپ تمام لوگوں سے عدبن گزاری شہے کہ چھوڑا سا تحفہ خبول کرے جناب ابو لحسن حاشمی